سو فرینڈز کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سپیکر ہے جو ہمیشہ ہی بیٹری لوگ کا پاپ اپ میسیج دیتا رہتا ہے اگر ہاں تو دوستو آپ اس دکت کو اپنے سپیکر سے دور کر سکتے ہو اس بیماری کو اپنے سپیکر سے بلکل گائب کر سکتے ہو اور ہاں دوستو اگر آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کا کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی سپیکر ہے اور اس میں یہ بیماری لگ گئے تو آپ ایزلی اسے ریپیر کر سکتے ہو تو ٹھیک کر سکتے ہو اپنے گھر بری اور آج کی انفارمیشن کی مدد سے دوستو آپ اپنے سپیکر کی لائف کو دھگنا کر سکتے ہو مطلب ڈبل چلے گا جس کے بعد آپ کو کبھی بھی بیٹری لوگ پاپ اپ کا میسیج سننے کو نہیں ملے گا ویسے کتنے لوگ اس بات سے تنگ آگئے ہیں پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا میں سب سے پہلے ہوں اس لسٹ میں تو جیسے کی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دوستو میں آن آف کا بٹن بار بار دبائے جا رہا ہوں لیکن یہ سپیکر ٹس سے مس نہیں ہو رہا آن نہیں ہو رہا تو آج کا جون اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ کا سپیکر کبھی بھی بیٹری لوگ نہیں بولے گا تو پلیز کمپلیٹ دیکھنا ویڈیو کو پہلے ہم کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ مطلب اسے کھول دیتے ہیں دوستو تو اس کو کھولنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ اوزار نہیں چاہیے دوستو ایک پیچکر چاہیے جس کی مدد سے آپ اسے ایزلی اس کی جو جالی لگی ہوئے اس کو ہٹا سکتے ہیں دوستو یہ جالی آپ کو ہر کمپنی کے ہر ٹائپ کے سپیکر میں دیکھنے کو مل جائے گی جس کے نیچے یہ آپ کو اسکرو دیکھنے کو ملیں گے جس کو کھولنے کے بعد آپ کو اسے اوپن کر لینا ہے تو دوستو یہ کام کرنا کافی ادھا آسان ہے تو دوستو یہ جو آپ بلیک بلیک دیکھ رہے ہیں یہ جالی کے اوپر لگا ہوتا ہے اس پیکرز کی پروٹیکشن کے لیے تاکہ اس پر دھول بھول نہ جم جائے یا پھر کوئی میٹل کا ٹکڑا اس پر نہ چپک جائے تو یہاں پر ہم سارے سکرو کو دوستو ڈریل مشن کی ہیلپ سے کھول لیتے ہیں جلدی ہیلدی تاکہ آپ کو دیر نہ ہو تو میں ویڈیو کو یہاں پر فاسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہاں پر میں نے سب ہی سکروز کو اچھے سے کھول لیا اس کے بعد ہم سب ہی سکروز کو دوستو سمال کر رکھ لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی بٹکوئنز ایتھریم آدھی جیسی کرپٹو کرنسز میں نویش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئن سوچ کبیل ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جو بھارت میں سب سے سرل کرپٹو کرنسز پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کو پچھتر سے ادھیک کرپٹو کرنسز دیکھنے کو ملیں گی اور آپ اس میں کھیول سو ارپے سے اپنی جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کے یوزر انٹرفیس نے نویش کو آن لائن کھانا آرڈر کرنے جتنا آسان بنا دیا ہے اس میں آپ کو سوپر فاسٹ KYC کا آپشن ملے گا اور ساتھ ہی ڈیپوزٹ یا ویڈڈال کرنے پر کوئی بھی چارج آپ سے نہیں لیا جائے گا اور دوستو ایک ورش کے اندر ہی دس ملین سے زیادہ ان کے پاس ریزیسٹر یوزرز ہیں کرپٹو میں کچھ سب سے بڑے نام ہو جیسے کہ کوئی ہے ٹائگر گلوپ ریبٹ کیپٹل اور پیرڈائیم دوارہ سمڑ تھے تو اگر آپ کرپٹو کرنسز کے بارے میں ادھک جاننا چاہتے ہیں تو آپ کوئن سوچ کوئیر ایپ یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں تو دوستو اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں بس آپ کوئن سوچ کوئیر کے بارے میں جانئے اور ٹریٹ کرئے اور بے فگر سے ڈاؤنلوڈ کریں تو اگر آپ میرے لنک سے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ملیں گے پچاس روپے کے بٹکوئنز پلکل فری تو جائیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے تو فرینڈز ابھی ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو ہمارے سپیکر کے اندر اس جگہ پر مدربورڈ لگا ہوتا ہے جسے آپ کو نئی چھیڑنا اس کے اندر کوئی بھی دکت نہیں ہوئی ہے ہمیں سمپلی آگے سے دوستو جو ہم نے پیچ کھولیتے ہیں اس کا جو باڈی ہے یہ ہمیں ہٹا لیتے ہیں دوستو یہ ایزلی ہٹ جاتا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو سب ہی سپیکر سیم اسی ٹائپ سے کھولے جاتے ہیں کسی بھی کمپنی کو چاہے تو یہاں پر ہمارے فائیو آمز کے سپیکر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دو سپیکر اس میں لگے ہوئے ہیں اور نیچے کی طرف ہماری بیٹری لگی ہوئے جسے ہمیں ریپلیس کرنا ہے تو پہلے ہمیں تھوڑی ساپ دھانی کی ساتھ دوستو اس بیٹری کو یہاں سے نکال لینا ہے یہ جو آپ گلو دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو آپ کو ہٹانی ہے چاروں طرف سے اس کے بعد یہ بیٹری ایزلی یہاں سے نکل جائے گی تو کافی ایدہ سمپل ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے بٹ یہاں پر آپ دھیان رکھئے کہ دوستو بیٹری ڈیمیج نہ ہو سکتا ہے یہ بیٹری ٹھیک ہو تو دوستو ہمیں پہلے چیک کرنا ہوگا یہ بیٹری ٹھیک ہے کیا نہیں تو یہاں پر میں نے وائرز کو کٹ کر دیا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو نیگٹی ہو پوزیٹیو وائر جس میں ہمیں دوسری بیٹری کو یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے پہلے ہم اس بیٹری کو چیک کر لیتے ہیں دوستو یہ بیٹری خراب ہے یہاں پر میں نے ملٹی میٹر لے لیا دوستو اور اس کو 20 ڈی سی وولٹیج پر سیٹ کر دیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر کی سکرین پر یہاں پر 2.95 وولٹیج یہاں پر دکھائی دی رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سپیکر آن نہیں ہو پا رہا تھا تو دوستو میں نے اس کو کافی ازا چارج کیا تھا یہ چارج کرنے کے بعد اتنے وولٹیج دے رہی ہے بیٹری تو یہاں پر ہماری بیٹری بلکل خراب ہو چکی ہے اس کی گریوٹی بلکل ڈاؤن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بیٹری چینج کرنی پڑے گی دوستو یہاں پر بیٹری بھی خراب ہونے کا ایک اور ریزن ہے اس کے اندر مردربورڈ لگا ہوتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بیٹری کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بیٹری پروڈکشن موڈیول یہاں پر لگا ہوا ہو سکتا ہے یہ موڈیول خراب ہو گیا جس کی وجہ سے بیٹری پورے وولٹیج نہیں دے پا رہی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں یہی بیٹری ٹھیک ہو جائے تو دوستو اس کا جو موڈیول لگا ہوا ہے اس کو ہٹا کر دوستو ڈائریکٹلی اس کے کنیکشن کر دی دیے ہو سکتا ہے یہ بیٹری چل جائے کیونکہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا بیٹری خراب ہوئی ہے تو دوستو میں نے سیم اسی ٹائپ کی ایک بیٹری لے لیے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر کوئی موڈیول نہیں لگا ہوا ہے تو ابھی ہم اس بیٹری کے بھی وولٹیج چیک کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ملٹی میٹر کی سکرین پر 3.65 وولٹیج یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو دوستو یہ کافی اچھی بیٹری ہے ابھی ڈاؤن ہے لیکن اسے چارج کرنے کے بعد یہ فل 4.2 وولٹیج دکھائے گی جس کی وجہ سے یہ کافی لانگ لائف ہو جائے گا تو یہاں پر میں ایک انفرمیشن آپ کو اور دے دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دو بیٹریز کا یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو سپیکر ہے اس کی لائف دگنی ہو جائے گی کافی آدھا لانگ لائف ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے بیٹری کو ریپلیس کر دیا دوستو یہ کرنا کافی آدھا سیمپل ہے جو وائس نکلے ہوئے تھے انہی میں ہی واپس سے جوائنٹ کر دینا ہے مائنس میں مائنس پلس میں پلس اگر الٹے کرو گے تو بڑم بڑم ہو جائے گا اور دوستو میں نے اس سپیکر میں کچھ موڈیفکیشن کیے تھے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے سپیکر کے ساتھ کچھ فیمل جیک جوائنٹ کی ہوئے ہیں وہ کس لئے دوستو اس میں ہم بہار سے بھی دو سپیکر الگ سے لگا سکتے ہیں جس سے دوستو اس سپیکر کی ساؤنڈ دگنی ہو جائے گی کافی آدھا لاؤڈ ہو جائے گی تو اگر آپ کو یہ کرنا آتا ہے تو کر لیجئے اگر نہیں آتا ہے تو کمنٹ کر کے بتا دیجئے میں آپ کو کرنا سکھا دوں گا دوستو کافی آدھا سمپل اے کرنا بھی تو میں جلدی سے اس سپیکر کو پیک کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے کیسا یہ ورگ کر رہا ہے آن بھی ہو رہا ہے یا نہیں اور ہاں فرینڈز دکھانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک بیٹری آپ کو لگا کر دکھائیے لیکن میں نے بعد میں چینج کر کے دو بیٹریز میں پیرلر میں لگا دیتی جس سے کی اب اس سپیکر کی دوستو لائف دگنی ہو جائے گی اور کبھی بھی بیٹری لو پاپ اپ میسیج آپ کو سننے کو نہیں ملے گا مجھے بھی نہیں ملے گا تو اگر آپ بھی دو بیٹریز یہاں پر لگانے والے ہیں تو دھیان رکھئے کہ دوستو دونوں بیٹریز پیرلر میں لگنی ہیں اگر آپ سیریز میں لگاتے ہیں تو آپ کا بارڈ بڑم بڑم ہو جائے گا تو ابھی ہمارا سپیکر دوستو ورک کرنے کے لئے پھر سے ریڈیو گیا ہے یہاں پر ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو پیچھے کی سائٹ میں نے کافی سارے موڈیفکیشن کر دیا یہاں پر میں نے ایک جیک اور ٹھوک دیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پر آپ تین سپیکر چلا سکتے ہیں اس ٹائپ کے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹائپ کا سپیکر بڑا والا جو ہوم ٹھیٹر میں یوز ہوتا ہے اس ٹائپ کا سپیکر آپ اس میں آپ اسی لئے یوز کر سکتے ہو اس ٹائپ کے فیمل جیک کو لگا کر تو اگر آپ کو بھی ایسا کرنا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے کہ میں آپ کو اسپیسیفک ویڈیو اس پر بنا کر دے دوں گا تو چلیے اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں دوستو کس ٹائپ سے آپ ورک کر رہے ہیں تو ابھی آپ دھیان سے سن لیجئے دوستو یہ ہمارا سپیکر بلوٹووٹ کنیکٹ ہو گیا اپنے فون سے سو گائز آپ نے دیکھ لیا کتنے اچھی طرح سے ہمارا جو سپیکر ہے وہ پھر سے ورک کرنے لگا اور ابھی بیٹری لو پوپ اپ میسیج آپ کو سننے کو نہیں ملے گا کیونکہ اسی بھی لائک جو ہے دھگنی ہو چکی ہے لانگ لائک ہو چکی ہے تو دوستو یہاں تک ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیئے اپنے فیملی پرین سرکل میں شیئر کر دیئے میں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہی ہے تو ہماری اور ویڈیوز کا لنک دسکیشن باکس میں چلیے ملتے ہیں نیچ ویڈیو تب تک لے بے بائے اپنے خیال رکھیں